اگر آپ سمجھ پائیں ہیں تو آپ اس کو انجوئے کریں گے اس سب کو پڑھنے کے بعد جیون کا اتصاہ کمت کرنے دیگا شام کو پارٹی ہونی چاہیے جیسے ہوتی ہے اب اس بات پر پارٹی دینا ہے کہ کسی کو نہیں پتا مجھے میں نہیں پتا کسی بات پر ایک سموسا کھانو کیا دیکھا سموسا میں کہہ رہا ہوں اب جو بھی کھاتے ہیں مطلب مجھے نہیں پتا کیا آپ کا شوق ہے ان دونوں چیزوں کو ایک بار ملا کے دیکھتے ہیں اب تک ہم نے جو پڑھا میں نے کہا تھا کہ سنکھے کے حساب سے تین ویچار ہیں پہلا کیا ہے لکھنے کے بعد بولا تو کیا بولا پہلا کیا ہے مونیزم ہے مونیزم کو ہندی میں کیا بولیں گے ایک بات بول دیں گے جس کا مطلب سمپل سا ہے انتیم جو ستی ہے یا ستہ ہے ایک ہے ایک بات سے آگے بڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا ڈیویلیزم اور اس کو ہندی میں بولتے ہیں دویت بات تیسرا کیا ہو جائے گا پلوریلیزم اس کو آپ انیک بات کہہ لیجی آسان شب رکھتے ہیں کچھ لوگ اس کو بہول بات کہتے ہیں کچھ بہوتتتو بات کہتے ہیں بہو مطلب چھوٹی مطلب بہو نہیں پر یہ جو بہو ہے چھوٹے والا ہو ہے مطلب ورائیٹی کی سنس میں تو تین راستے ہیں انتیم ستہ ایک ہے دو ہیں بہت ساری ہیں کتنا سمپل ٹھیک ہے اب جو مانتا ہے کہ ایک ہے اس کے پاس کیا راستہ ہے یا تو مان لے میٹیریل ہے یا وہ آئیڈیلیسٹ ہو جائے گا آئیڈیلیزم کا مطلب کیا ہوگا چیتنا ہے یا وہ مان لے گا کہ نیوٹرل ہے کیا میں آپ کو تین شب سمجھا پاؤں گا بتائیے پہلا کچھ لوگ ہیں جو میٹیریلیسٹک مانیزم مانتے ہیں انتیم ستہ ایک ہے اور بہت ایک ہے کچھ آئیڈیلیسٹک مانیزم مانتے ہیں کہ انتیم ستہ ایک ہے پر چیتن ہے کچھ کہتے ہیں کہ انتیم ستہ ایک ہے پر نیوٹرل ہے نیوٹرلیسٹک مانیزم مانتے ہیں انہی شبدوں کو لے کے لوگ درشب میں نا عجیب تانڈوں مچائے رکھتے ہیں کہ ایم نیوٹریلیسٹ مونیسٹ ایم پلوریلیسٹک پلوریلیسٹک بولو تباہ کر دیتے ہیں لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے یہ سارے شبد بڑے آسان ہوتے ہیں بس ہی پر سمجھ لینا ہے میننگ سمجھ میں آجے کیا ذکر ہے جو میٹیریلیسٹک مونیسٹ ہے کہ انتیم سطح ایک ہے بہت ایک ہے جیسے تھیلز یا تھیلیز کیا کہا تھا اس نے انتیم سطح کیا ہے پانی پانی ہی انتیم سطح ہے یعنی انتیم سطح ایک ہے کنتو بہت ایک ہے جو کہے انتیم سطح ایک ہے کنتو چیتن ہے چنکرہ چارے کو لے آئیے برہم یا ہیگل ایبسولیوٹ آئیڈیا بولتا ہے ایک ہے چیتن ہے ایک ہے نیوٹریل ہے سپینوزا جب میں فیلوسیو پڑھاتا تھا دس سال پہلے تو سپینوزا یاد کروانے کے بولتا تھا کہ ایک بولر تھا ٹکٹ میں اس سے بول سپین نہیں ہو رہی تھی تو اس نے بول سے کہا پلیز سپینوزا تو پھر بچوں کو یاد رہتا تھا سپینوزا سپینوزا ایسے ہی یاد کرتے تھے کہ کون درشنی کے سپینوزا جب بھی اس کا نام ملتا مجھے وہی سینی آدھ آیا تھا کچھ کہتے ہیں دویت بات دویت بات میں سیمپل ہے دویت بات جو ہی مانے گا مانے گا کی میٹر بھی ہے کونشیسنے سے بھی بات ختم جیسے سانکھی ہو گیا پر پشنے میں دیکھیں پلیٹو اور رستو کو آپ اس کے ٹیگری میں رکھ سکتے ہیں اب پلورلیزم ماننے والے کیا کریں یہ بہت ساری سپین ہیں ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں ایک بہت ساری سپین ہیں کنتو ساری میٹریل ہیں تو پلورلیسٹک میٹریلیزم یا میٹریلیسٹک پلورلیزم کہہ دیں گے بہت ساری سپین ہیں کنتو ساری کونشیس ہیں بہت ساری سٹائیں ہیں کنتو ساری نیوٹرل ہیں بہت ساری سٹائیں ہیں اور ان میں سے کچھ میٹر ہیں کچھ کونشیس ہیں چار آپشنز بنتے ہیں جو آدمی کہے گی بہت ساری سٹائیں ہیں کنتو ساری کی ساری میٹریل ہیں ان میں چار باک کو رکھ لیجئے چار باک آپ کو بہت پسند دینا تو میں نے سورج دیا ہے آپ پر وہ کیا کرے چار محبوبت ہیں چار ماننی ہے اس کا مطلب پلورلیسٹ ہے لیکن میٹر کی بات کرتا ہے سب جو کہے کہ بہت ساری سٹائیں ہیں کنتو چیتن ہے اسے کیا بولنگ ہے پلورلیسٹک آئیڈیلیزم یا سپیریچوالیزم ایک نیا نام ہے لائیب نیز یہ وہ ویقتی جس نے کلکولس کا عوشکار کیا تھا گنیت میں بہت بھاری دارشنک تھا یہ مانتے ہیں کہ دنیا چیتن پرمانوں سے بنی ہے اسنکھے پرمانوں ہیں چیتن پرمانوں سے مونیڈ بولتے ہیں نیوٹرل ہے کنتو بہت ساری سٹائیں ہیں جیسے ویلیم جیمز یا برٹن رسل جن کا ذکر میں نے کیا سوچ دیا پہلے بھر سپینوزا تو ایک مانتا ہے نا تو اس کو وہاں رکھا ایک میں یہ مانتے ہیں کہ بہت سارے ہیں لیکن وہ مانگلہ ان کو جڑ اور چیتن نہیں کہہ سکتے ہیں اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ دیکھو بھائی سٹائیں تو بہت ساری ہیں ان میں سے کچھ جڑ ہیں کچھ چیتن ہیں اور ہم ان کو مکش نہیں کر سکتے یہ بھارت کے لگ بھگ سب دارشنک اس ذہرہ پر چلتے ہیں چاہے وہ جین درشن ہو چاہے بدھیزم ہو چاہے نیائے ویشیشک ہو چاہے میمانسہ ہو یہ سب اس کو مانتے ہیں سانکھے چھوڑ دیجئے یوگ چھوڑ دیجئے ویدانت چھوڑ دیجئے کیونکہ سانکھے اور یوگ دویتواز میں آئیں گے ویدانت یہاں جائے گا ان کو چھوڑ کے باقی سارے بھارت کے دارشنک بانتے ہیں کہ سبتائیں بہت ساری ہیں اور ان میں سے کچھ جڑ ہیں کچھ چیتن ہیں پشتے میں دیکھنا ہو تو یہ ویچار بہت لوگ ہوں گے جیسے میرے خیال سے ایمپیڈوکلیز جیسے کچھ لوگ اس میں شید کسی طرح سے سیٹ کر پائیں گے لیکن یہ ویچار بھارت میں زیادہ ملتا ہے پشتے میں کم ملتا ہے بھارت میں زیادہ ہے ایک قویتہ ہے جب میں سہیتی بڑھا تم بچے اس مدرہ میں آیتے ہیں جب تھوڑے جر کے بعد کیلاش واج پہ ایک قوی ہوئے ان کی قویتہ کا بھاو یہ ہے نہ ہماری آنکھیں ہیں آتمرت نہ ہمارے ہوتھوں پہ شوک گیت جتنا کچھ اوبنا تھا اوب لیے ہمیں اب کسی بھی ویوستہ میں ڈال دو اور سرویشور دیال سکسی ہے میرے بڑے پریے کبھی ان کی قویتہ اس میں کبھی نا کبھیتہ لکھنا چاہ رہے کبھیتہ لکھنا چاہنے سے نہیں آتی کبھیتہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ ڈیوائن ریویلیشن ہوتا ہے آمد بولتے ہیں کہ آمد آئے گی اوپر سے تو کبھیتہ لکھے جائے گی اب چاہ کے نہیں لکھ سکتے تو ایک کبھی ہے قسم کھا کے بیٹھے کہ لکھے مانوں گا اور کبھیتہ کی کوپی بنائی ہے کبھیتہ سوچی نام کبھیتہ کی کوپی بنا کے لکھ کے بیٹھے کہ آٹھ بجی آج کبھیتہ کا اتھپادن کرنا ہی کرنا ہے سوچ سارا سوچ سارا پر کچھ سونجھای نہیں اور اس کبھیتہ اسی پہ کبھیتہ لکھی ہے کبھیتہ لکھنے پہ کبھیتہ لکھی جس کا بھاو ہے لپٹا رجائی میں سردین آسکل جیسی لپٹا رجائی میں تھنڈک سے اکڑی انگلیوں میں کلم پکڑ موٹے تکیے پر رکھ کبھیتہ کی کاپی میں نے اس جیون کی گلی گلی ناپی ہاتھ کچھ لگا نہیں کوئی بھی بھاو کمبخت جگہ نہیں تو آخری دو لائن آپ کے لیے ہیں ہاتھ کچھ لگا نہیں کوئی بھی بھاو کمبخت جگہ نہیں اور دارشنک ایسا ہی بیقتی ہوتا ہے ہم جیسے ہروں لوگ ہیں ہمیں کیا مطلب ان سب باتوں سے مست رو گے ہم تو وہ ہی ہوتا ہے چار بج گئے ہیں لیکن پارٹی بھی باقی ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں کہاں ان سب چیزیں مزا آتا ہے لیکن جو دارشنک ہوتا ہے بے چین رہتا ہے کبیر داس کی طرح سکھیہ سب سنسار ہے کھاوے ارو سووے دکھیہ داس کبیر ہے جاگے ارو رووے یہ جو بے چینی ہے جن میں ہوتی ہے انٹرلیکچول کیوریسٹی ہوتی ہے بہت بے چین رہتے ہیں کیسے سب چینجیں بنیں تب پھر یہ سب بیچار ان کے مند میں آتے ہیں بہرحال میرا کھیل ہے کہ آپ لوگ موٹے طور پر سب باتیں سمجھ گئے ہوں گے اور بہت دردنا کا نبھو آپ کا آج کا نہیں رہا ہوگا تو اگلی بار تک ہم کوشش کریں گے کہ جو کئی لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں تو ہم ایک پروسس نکال رہے ہیں کہ باہر کے آڈینس بھی اس پروگرام میں آسکے آج کل میں اس کا فارم نکالیں گے تو جو لوگ آنا چاہے ہیں اس میں ان کو بلائیں گے آپ بھی آسکتے ہیں مطلب اگر آپ کا من کر تو آپ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کوئی بہت بہت سوال تو پوچھئے میرا نام آج ہے سر میرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے بہت سارے ایسے ہمارے سامنے پرتیکش پرمان ہوتے ہیں جن سے ہم کسی چیز کو خارج کر سکتے ہیں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ریبرت کا جو کنسپٹ ہے وہ انڈین ہے انڈین اوریجن کا ہے لیکن سویڈن برگ نام کے ایمینوال سویڈن برگ ایک آدمی ہوں انہوں نے کتاب لکھی heaven and hell تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس کچھ ایسی سپر نیچرل پاورس ہیں جو بھی ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیا وہی چیز ہم کیا ان چیزوں کو خارج نہیں کر سکتے جو صد ہو چکے ہیں پرتکشت تو کیا ہم وہی پرسیو کرتے ہیں جو ہم بلیو کرتے ہیں یا اس کا دوسرا پہلو یہ کہ بدھ نے اپنی ساری سادنہ سناتنی کی لیکن جب ان کو گیان پرابت ہوا تو انہوں نے ایک نیا دھرم بنایا ہے بدھزم تو کیا بدھ نے وہ بلیو نہیں کیا جو انہوں نے پرسیو کیا تو کونسی چیز ہوتی ہے سر جو ہم بلیو کرتے ہیں وہ پرسیو کرتے ہیں جو پرسیو کرتے ہیں وہی بلیو کرتے ہیں دونوں باتیں ہیں بھائی کئی بار ہم جو دیکھتے ہیں اس پر بشفاظ کرتے ہیں لیکن ایک سمعے کے بعد ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہمارے بشفاظ کے انکول ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دیکھنے کا نظریہ بھی ویسا بن جاتا ہے پھر ہمیں وہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جو پہلا سوال آپ کا ہے جہاں تک پرسیپشن کی لیمٹس کی بات ہے اگر ہم کہیں کہ جو دیکھتا ہے وہی انتیم ستی ہے جو چار باک نے کہا چار باک اس پر فنس بھی جاتے ہیں جو دیکھتا ہے اگر وہ انتیم ستی ہے کیونکہ چار باک باقی کوئی پرمان مانتے ہی نہیں وہ کیونکہ پرچکشوں پرمان مانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ پرچکش کے حساب سے پرتفی گول دیکھتی ہے چپٹے دیکھتی ہے چپٹے دیکھتی ہے پرتفی چکر کاٹ رہی ہے یا سوری چکر کاٹ رہا ہے سوری کاٹ رہا ہے اگر آپ کسی جادوگر کے چکر پر پڑ گئے میں نے کئی بار جادوگروں سے بولا کہ آپ تو زیادہ نہیں لیکن دیکھا کوئی شو دیکھا ایک بار تو میں اڑ گیا کہ اس کیاست پول کھول کے رہوں گا سوچیں اگدم زمین پر بیٹھا ہے چادر بچھا رکھی ہے اور چادر کے نیچے کچھ نہیں ہے اگر زمین اس پر چادر بچھا ہی میرے سامنے پھر اس نے کچھ ہاتھ ڈالا ہے اندر اندر سے کبوتر نکال دیا اور میں آنکھیں فڑا فڑا کے دیکھ رہا تھا پلک بھی نہیں جھپتے آرہا تھا کہ اس کو پکڑ ڈھوں گا آج میں کسی طرح سے اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا اس بھاو کو میرے اس نے کبوتر نکال دیا اور اب چونک گئے میں نے کہاں چونک گیا پھر میرے مزے لینے کے لیے پانچ اور نکال دی کبوتر اس نے اسی کے اندر سے اب میں جانتا ہوں کہ یہ ٹرک ہے پر میری آنکھیں میری پرتیکشک شمتائیں وہ پکڑ نہیں پا رہی ہیں کیونکہ پرتیکشک شمتائیں بھی تو سیمت ہوتی ہے نا آپ کوئی جادو دیکھیں گے نہیں پکڑ پائیں گے آپ بھی تو پرتیکش کو انتیم پرمان ماننے میں خطرہ صرف یہ ہے کہ پرتیکش کرنے والا کتنا جاگروخ ہے کتنی ٹرکس سمجھ پاتا ہے جتنے جادو دیکھیں سب ٹرکس کرتے ہیں ہم نہیں پکڑ پاتے ہیں ایسے لوگ ملیں گے وہ آپ کا پاسورڈ یہ آپ کی دماغ میں کیا چل رہا بول کے بتا دیں گے سپیلنگ بتا دیں گے یہ ٹرک ہے وہ آپ کی آنکھوں کے جھپکنے کے بھاؤں سے چہرے کے مومنٹ سے اتنی ریسرچ کر چکے ہیں کہ ہر چہرے کے مومنٹ کے لیے ایک لیٹر یہ ایک نمبر انہوں نے ڈیکوڈ کر رکھا ہے اس سے پہچان جائیں گے تو پرتیاکش کرنے کے ایک شمتہیں الگ الگ ہوتی ہیں اس لیے کیور اپنے پرتیاکش پر بھروسہ مت کیجئے ہم سے سمجھدار لوگوں کے پرتیاکش ہم سے بہتر ہو سکتے ہیں اس پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے باقی جو پنر جنب کی بات ہے وہ جب پنر جنب پر بات کریں گے تو دیکھیں گے اس میں سپر نیچنل پاورز کی بات تو ایک جگہ ہے لیکن ایسے اور بھی بہت سارے پرامان ہیں جو سنکیت کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے دھیان رکھو جب ہم کہہ دیں پنر جنب ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آتما ہی پنر جنب ہو رہا ہوگا پنر جنب کے سارے ایکسپیریمنٹ جو ثابت کر رہے ہیں کیول ایک بات ثابت کر رہے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کو کچھ ایسی جانکاریاں پتا ہیں جو آپ سے کچھ سال پہلے ایک مرہ ہوئے گھٹی کے پاس تھیں کسی اور کے پاس تھی نہیں پرشن کیول اتنا ہے کہ وہ انفرمیشن اس کے پاس کہاں سے آئی اور وہ انفرمیشن اس کے پاس آنے کے بہت سارے بکلپوں میں سے ایک ہے کہ پنر جنب ہوا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انٹینگلمنٹ ہو انفرمیشن پہنچ گئی ہو تو پنر جنب ایک ہائپوثیس ہے کہ یہ انفرمیشن جو کسی اور طریقے سے نہیں پہنچ سکتی ہے شاید اس طریقے سے پہنچ ہو بات کریں گے اس سے بہت سارے ایکسپریمنٹ سومے پنر جن پہ ان کی بات کریں گے میرا نام شکتی ہے اور میرا پرشنی ہے سر جیسے ہم نے اتنے سارے پڑھے پڑھے سمجھے تو اس میں شریر کو ہم جڑ مان رہے ہیں اور من کو چیتن تو کس فلوسفی کو ہم پڑھے میں پڑھے کے سندر میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جس میں کی ہم یہ سمجھ پائیں کہ شریر اور جو چیتنا ہے اس کا بیلنس کیا ہے یا اس وشے میں اگر ہم پڑھنا چاہیں کس فلوسفر کو پڑھے کے چیزے میں جو اب تک بتا رہا ہوں اس میں شریر تو شریر ہے ہی وہ تو بھوتک ہے ہی جو من ہے اس کو لے کے ڈاؤٹ ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ من چھٹھی اندری ہے اور چیتنا اس سے بھی الگ ہے آتما اور من بھارتی درشن میں ایک نہیں مانا گیا ہے الگ الگ مانا گیا ہے بھارتی درشن بہت باریک ہے اس معاملے میں پششم میں جنرل یہ کی ورڈ ہے مائنڈ اس میں سب نہیں پڑھ جاتا ہے بھارت میں آتما الگ ہے بدھی الگ ہے پرگیا الگ ہے من الگ ہے آتما کے اندر چیتنا ہے سب چیزیں جو من ہے من کو مانتے ہیں آنترک اندریت جس سے بھاوناوں کا پرتیکش ہوتا ہے چار باگ بھی مانتے ہیں اس چیز کو کہ بھاوناوں کا پرتیکش ہوتا ہے تو من ضروری نہیں ہے کہ آتما کی طرح ہم مانیں اس کو چھٹی اندری کے روپ میں مانا جاتا ہے کونسا درشن آپ پڑھیں کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ دراصل آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک clarity بن جائے اور clarity ہے نہیں سب کی اپنے thoughts ہیں کوئی ایک ایسا درشن جس کو پڑھ کیا آپ کی سارے جگہ سے ٹھیک سے شانت ہو جائیں ہے نہیں پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ باری باری سب کو پڑھیں پھر اپنا ایک نشکرش نکالیں اور اس کے لئے آپ چاہیں تو میں کچھ کتابیں بتا سکتا ہوں آپ کو نہیں تو ہفتے ہفتے سنتے رہیے شہدیسے سے کچھ نکل جائے راستے ہیں یہ قریب مجھے لگتا ہے کہ سو کے اسپاس چرچائے ہوں گے تم جا کے چیزیں مکمل ہو پائیں گے ابھی تو trailer ہے شروعات ہوئی ہے ابھی تو چیزیں بہت آگے تک جائیں گے پھر جیسے کہ ہم درسند پڑھتے ہیں تو اتنے سارے لوگوں کے thoughts رہتے ہیں اور ہر thinker کا thoughts کو دوسرا thinker change کر دیتا ہے یا ہر scientist کا دوسرا change کر دیتا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں تو کیونکہ کوئی سی چیز کا discuss نہیں آ پاتا تو اس وجہ سے ہم تھوڑا confused رہتے ہیں تو ہم کیا مان لیں کہ کوئی بھی چیز سچ نہیں ہوتا آپ کی بے چینی کا مول کارن یہ ہے کہ آپ ان پرشنوں کا اتر پانا چاہتے ہیں جن کا اتر کسی کے پاس ہے نہیں اور ہمیں لگتا کہ اتر مل جائے جو مل جائے اور سارے دھرم اسی پر چل رہے ہیں ان کو جو اتر ملے ہوئے وہ final اتر ہے نہیں پر لوگوں نے مان لیا کہ final اتر ان کا کام چل رہا ہے مجھے سے پر کیونکہ ان کو تو یہ class کرنے نہیں ہے ان کو تو اس level پر سوچنا نہیں ہے تو کام چل رہا ہے اگر آپ سوچیں گے اور بہت گہرے پرشنوں کے اتر چاہیں گے تو اتر شاہد نہیں ملیں گے ابھی تو نہیں ملیں گے basicly آپ کو اپنے thought process میں تھوڑا سا بدلاؤ کرنا پڑے گا بہت مشکل ہوتا ہے مجھے بڑا مشکل لگتا تھا جو میں آپ کی عمر میں تھا میں بڑا بے چین رہتا تھا درشن اسی لئے میں نے لیا ابھی تھا کہ تھوڑی بے چینی کم ہو جائے لیکن اس سے بڑھی جاتی ہے کم نہیں ہوتی ہے آپ چاہرے کہ یہ answer ملے answer ملی نہیں رہا ہر آدمی کا answer بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اب مجھے بے چینی نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں دھیرے دھیرے اب اس منہستی میں آگیا ہوں جہاں میری جد ہی نہیں ہے کہ مجھے final answer مل جائے اگر final answer نہیں ہے تو یہی final answer ہے کہ final answer نہیں ہے تو final answer نہیں ہے اس کو final answer کیوں نہیں مان سکتے ہیں مجھے نہیں پتا اس سے بے چینی نہیں ہے تو من میں سوچو کسی کو بھی نہیں پتا اور جو problem سب کو ہے وہ problem ہے ہی نہیں وہ صحتی ہے تو اس جد سے باہر نکل جائی کہ مجھے سب جان ہی لینا ہے اس جد کے بھروسے آپ کو اندھوشواسی ہونا پڑے گا نہیں تو بے چین رہیں گے تو جو چیز کسی کو نہیں پتا وہ مجھے بھی نہیں پتا اس لیے میں سہج اور ٹھیک بیکتی ہوں اتنا پریابت ہے کیوں ہم جت کریں ان پرشنوں کو اتر جان ہی لیں گے جو جاننے کی سیتی ہماری ہے ہی نہیں نہیں جان سکتے بھائی اچھا عیشور ہے یعنی اس کا اتر میرے خیال سے اگر ملے گا تو کم سے کم دس بیس ہزار سال کے بعد ملے گا جب برمہان کو ہمیں تنا جان چکے ہوں گے جیسے اگلو چنتکو نے کہا کہ جب بجیان پورے برمہان کو ناپ لے گا تب شاید وہ دیکھ پائے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے یا نہیں تب بھی سمبھاو نہیں ہے پتہ نہیں وہ دس بیس ہزار سال میں بھی ہو نہ ہو اور تب تک کہیں پرمانو یدھ ہوا کام ختم اس کے بعد پھر دو چار بج کے پھر وہ پتھر بھارا لے کے شروع ہوئے پھر کئی ہزار سال کے بعد جا کے بھی جان کا بھی کار صوبہ اور زیادہ لوڑ نہیں لینا بھائی فیلوسپی میں جو چیز میں نہیں جان سکتا ہوں کیا ٹنشن لینے جتنا ہے اس سے کام چلا یہ فیلہار اور جگیاسہ ہے تو پریاس میں رہی ہے جو پریاس ہم رک کر رہے ہیں آپ بھی رہی ہے ٹھیک ہاں نمستے سر میرا نام ہینا ہے اور میرا پرشن ہے کئی بر بھویشیا میں ہونے والی گھٹناوں کا آبھاس ہمیں سوپن کے تھرو ہو جاتا ہے تو وہ بھوشیا میں گھٹنا ہونے والی ہے اس لیے ہمیں آبھاس ہوتا ہے یا پھر وہ صرف ایک کوئنسیڈنس ہوتا ہے ڈریم انٹرپیٹیشن کے بہت سارے سدھانت ہیں جن میں سے کچھ نے اس بارے میں بیچار کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سپنے میں جیتے جاگتے بھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا پہلے آبھاس ہونے لگتا ہے بہت کلیر کٹ ہونے لگتا ہے ویسا ہو بھی جاتا دو دن کے بعد یہ کیوں ہوتا ہے اس کو لے کہ بڑی خطرنا خطرنا کچھ مان لیتا ہے اگر ہم مان لیں کہ انہیں سچ میں پہلے پتہ لگ جاتا ہے تو یہ کتنا خطرنا کہ آپ سمجھ رہی ہیں جیسے اگر آپ دیکھ لیں کہ دو دن بعد مجھے کچھ ہونے والے مان لیتے ہیں اور سچ میں ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ بھوشی میں کیا ہونے والے پہلے سے تائے